آج پاکستان سوپر لیگ میں دو میچ کے لے جائیں گے جس میں پہلا میچ ہوگا پشاور ظلمی بمقابلہ اسلام آباد یونائٹڑ لیکن اس میچ اور بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے کل ہونے والے میچ کی جس میں ملتان سلطانز نے ایک شاندار کامیابی حاصل کری کوئٹا اگلائیڈیٹر سے خلاف اس سار کے بعد کوئٹا کی ٹیم پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے باہر ہو گئی ہے اور اب ان کو جو ہے وہ اپنے نیکس سیزن کی پلاننگ کرنی ہوگی وہ اس سیزن کی پہلی ٹیم بنی ہے جو کہ پلی آف میں کوالیفائن نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے صرف چار پوائنٹ سے ایک میچ رہ گیا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ چھ پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں جبکہ اگر آپ لیڈ ٹیبل دیکھیں تو اس وقت ٹوئنٹ کی جو چار ٹیمیں ہیں ان کے آٹھ یا آٹھ سے زیادہ پوائنٹس ہیں تو اسی لیے کوئٹا کی ٹیم کا بلکل چانس نہیں بنتا کوئٹا کی ٹیم پاکستان سوپر لیگ کی ہسٹری میں ایک بہت ہی سکسیسفل ٹیم رہی ہے تین دفعہ فائنل کھیل چکی ہے دو دفعہ ہاری ہے ایک دفعہ چیمپئن رہ چکی ہے لیکن اس سیزن میں ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے ہر سال کی طرح ان کی جو بولنگ تھی وہ تو کوئی خاص نہیں کر سکی اس سال لیکن جہاں پر کوئٹا کو شرید مشکلات کا سامنا ہوا ہے وہ ہے ان کی بیٹنگ جو کہ ابھی بھی جو ہے وہ ہار نہیں مانتی تھی چیز کرنے جاتے تھے ہمیشہ چیز ان کی سپیشیلٹی ہوتی تھی لیکن کل بھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ کوئٹا کی ٹیم جو ہے وہ چیز کرنے میں بلکل بھی اب مہارت نہیں رکھتی کل ایک سو چوراسی رن کا ٹارگٹ تھا لیکن صرف تہتر رن پر وہ آؤٹ ہو گئے جس طرح آخر میں آؤٹ ہوئے ہیں بلکل وہ لہور کلندرز والی ایک فیل آئی تھی جو کہ پہلے چارٹ سیزن میں آتی تھی کہ ہتیار بلکل ڈال دی انہوں نے تو اگر آپ نے یہ تین چارٹس نکالیں اگر آپ ان چارٹس وار سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کوئٹا کی ٹیم وہ ہر جگہ پر برا حال ہے ان کی نہ صرف رن ریٹ کم ہے بلکہ انہوں نے سب سے زیادہ وکٹے لوس کری ہیں اب تک پاکستان سوپر لیگ میں اور ان میں اور جو سیکنڈ لاس ٹیم میں جو ڈفرنس ہے وہ بہت بڑا ہے اسی طرح جو ایوریج رنس پر وکٹ ہے ان کی سب سے کم ہے اور ان سے اوپر والے ٹیم میں بہت بڑا ڈفرنس ہے تو اگر اتنی بڑی آپ کی بیٹنگ پرفارمنس ہوگی اور آپ کی بولنگ کبھی بھی اچھی نہیں رہی تو کیسے آپ ٹورنمنٹ میں رہ سکتے ہیں اسی لیے ای تینک اب وقت آ گیا ہے کہ کوئٹا ریڈیٹرز کو چاہیے کہ اپنے سکوارڈ کو ریویم کریں کیونکہ اگر وہ ریویم نہیں کریں گے تو باقی ٹیم ان سے بہت آگے نکل جائیں گی ہم کچھ بات کر لیتے ہیں آج ہونے والے میچ کی جس میں اسلام آباد اور پشاور کی ٹیم آمنے سامنے ہوں گی اب یہ میچ جو ہے اسلام آباد کے لیے اتنے زیادہ معنی نہیں رکھتا کیونکہ وہ آلڈی کالیفائی کر چکے ہیں لیکن پشاور ظلمی کا یہ آخری میچ ہے اور ابھی تک انہوں نے کالیفائی کنفرم نہیں کیا ہے پلی آفز کے لیے تو اسی لیے شاید وہ ضرور چاہیں گے کہ یہ آلہ میچ جیتے ہیں کہ اگر نہیں بھی جیتے ہیں تو اتنی بری طریقہ سے نہیں ہارے کہ ان کی رن ریٹ ہے جو کہ بہت ہی شاندار ہے انہوں نے پسلے تین میسے دو میچز بہت کمپریہنسیولی جیتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ بلکل نہیں چاہیں گے کہ ان کی رن ریٹ جو ہے وہ نیٹ رن ریٹ خراب ہو اور بلکل بھی ان کے لیے فائدہ من نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ بری طرح سے ہار گئے تو کراچی کنگز کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ پلی آفز میں جگہ بنا سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں ٹیموں کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ دیکھیں تو پشاور ظلمی کو ضرور تھوڑی سی سبقت حاصل ہے جس میں وہ سات دفعہ جیتے ہیں جبکہ اسلام آباد جنیٹرٹ کی ٹیم وہ چھ دفعہ جیتی ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی ٹیم نے آخری دفعہ پشاور ظلمی کو جو ہرایا تھا وہ ہرایا تھا پی ایس ایل تھری کے فائنل میں اس کے بعد سے اب تک وہ بلکل بھی ہرا نہیں پائے ہیں اور اسی لئے پشاور ظلمی کی ٹیم آج کے میچ میں بہت کانفیڈنڈ ہوگی جاتے ہوئے کیونکہ انہوں نے پچھلے پانچ میں سے چار میچ جیتے ہیں جبکہ ایک میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو چکا ہے اس سیزن میں جو پہلا میچ ہوا تھا اس میں پشاور ظلمی نے بہت امپریسیف پرفارمنس دکھا کے چھے ویکٹر سے کامیابی حاصل کی تھی اور وہاب ریاض کی اس میں بہت ہی شاندار بالنگ پرفارمنس تھی جس میں انہوں نے بلکل جو ہے وہ اسلام آباد کی ٹیم کو ایک طریقے سے تحس نحس کر دیا تھا ان کی بیٹنگ لائن اپ کو اسی لئے آج بھی وہ ضرور کوشش کریں گے کہ وہ اسی مومنٹم کو برقرار رکھیں آج کے میچ میں کچھ پلیئر کوشش کریں گے کہ بلکل آج کے میچ میں جائے وہ پرفارمن کر کے اپنا نام بنوائیں اور لوگ کو یقین دلائیں کہ وہ ابھی بھی اس لیول پر کھیل سکتے ہیں ان میں سے ایک ہوں گے شویب ملک پچھلے دونوں میچز میں وہ جو ہیں وہ بری طرح سے فیل ہوئے ہیں دونوں میں ڈک پر آؤٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے والے میچ میں وہ دو رنس پر آؤٹ ہوئے تھے حالانکہ پہلے میچ میں جب ابودھابی میں میچ ہوا تھا تو انہوں نے شاندار ستر رنس سے زیادہ کی اننگز کھیلی تھی تو وہ ضرور چاہیں گے کہ وہ آج کے میچ میں ایک ایمپیکٹ اننگ کھیلیں اور سیلیکٹرز کو ریمائنڈ کرائیں کہ وہ ورلڈ ٹی ریمائنٹی کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ پچھلے میچ میں پشاور زنبی کے جو اوپنر تھے ززائی وہ ضرور کوشش کریں گے کہ ایک اور اچھی اننگز کھیلیں پشاور کے لیے اسی طرح سے پشاور کے طرف سے ابرار احمد وہ ضرور کوشش کریں گے کہ وہ اپنی ٹیم میں جگہ پکی کریں اور اگر آپ اسلامباد میں سے لے جائیں تو یہ کیپٹن جہاں شہداب خان ان کے اوپر ابھی بھی پراشر ہے کہ ان کی پرفارمنسز میں اتنی کنسسٹنسی نہیں ہے تو اگر ان کو اپنی ٹیم میں جگہ رکھتی ہے برقرار پاکستان کی تو ان کو بھی کوشش کرنی پڑے گی کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی پرفارمنسز کو امپروف کریں